ماشاءاللہ جی بیتن چکن زنگل رائب تیار ہوا ہے یہ افتاری میں اس کو بنائیے گا ماشاءاللہ گھر میں بنائیے یہ انگریڈیئنس جو گھر والے ہیں ماشاءاللہ یہ بلکل کورٹی والے ہوتے ہیں اور گھر میں بنائیے بزار سے لینے سے بہتر ہے آپ گھر میں بنائیے اور افتاری کیجئے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑا مزا ہے رمضان و ربارک کے حوالے سے آج ہم ایک بشتیار کریں گے پہلے سب سے پہلے ہم آپ کو رمضان و ربارک کی اڈوانس ورک بات دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ماشاءاللہ مزا آنے ملا ہے یہ چکن بریشٹ پیسے لے لیے میں نے اس کو اچھی طرح دو رہی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے سائسز میں ایسے کٹ لیں گے اس سائز میں آپ نے کٹنا ہے ماشاءاللہ یہ اوشوگرام میں نے لے لیا چکن اس کے سلائس میں نے بنا لیا اب اس کی ہوگی میڈیشن میڈیشن کے لیے اس میں جائے گا جی بلیک پیپر جائے گا جی ہاف چمل اس کے اندر اور ہاف چمل پا جائے گا اس کے اندر نمک اور بزائی کی کم تابل اس کو کون بیش کر سکتے ہیں اس میں اب میں جوز کروں گا یہ کاؤسر فوڈوال ہوگی یہ برڈیکٹ ہے جی یہ ہے گارلک پاوڈر بہت اچھی پیکنگ اور پوالٹی پاوڈیکٹ ہے یہ اپنی کچن میں اس کو زیرہ بنائی گے گارلک پاوڈر کاؤسر فوڈوال ہوگا یہ جائے گا جی اس کے اندر آدھا چمچ اور یہ ادھر کاؤسر فوڈوال ہوگا جی یہ بھی جائے گا اس کے اندر آدھا چمچ آدھا چمچ اب یہ اس میں جائے گا دی ایک تیز کون سویا سوس تمام چیزوں کو مکس کریں گے موکس کریں گا آج آگ آدھا چمچ ہمارے ساتھ رکھا ماشاء اللہ بڑا مال آنے والا جب مجھے گی اس میں چلی فلیکس بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ اب یہ ساس میں آتے ہیں اس کی چکن ریپ ساوس اس کے لئے جائے گا جی آدھا کپ اس میں جائیں گا مائنیس آدھا کپ جائے گا توپاٹو کیچپ اور اس میں جائے گی ایک چمچ ہوت ساوس ایک چاہے والا چمچ جائے گا اس میں چلی ساوس مسترڈ پیس چاہے گی اس کے اندر آدھا چاہے والا چمچ جی ساک سے ہوا ہوگی ہے جی ماشاء اللہ زنگر کے لیے میں چاہیے اب یہ کتو گھنڈا اور ٹوٹو کیچپ دو چمچ دوٹ اچھی طریقے اس کو ملک کریں گے ماشاء اللہ یہ رمزارو مبارک حوالے سے بیٹی ان بے شتیار ہونے والی ہے جی چکن ڈنگو رائٹس یہ میں نے بریڈ پیمز لی دی گئے اس کے اندر ڈالیں گے تو کلی پہ کوٹر چمچ کالی میرز ڈالیں گے اور یہ اندر پورو ڈالیں گے اس میں کوٹر چمچ یہ لیسن کا پورو جائے گا کوٹر چمچ یہ کوسر فوڈ والا کے پرڈ ایک جب میں یوز کر رہا ہوں اس کو مک کریں گے یہ ایک پنچ پہ سالٹ آ رہی ہے ایک پپ میں نے لے دی ہے جی میتا باشا لائز میں جائے گا جی آدھا چمچ میں جائے گا جی ادھر پورو یہ کوسر فوڈ والا کے اور یہ جائے گا جس کے اندر لیسن اس میں جائے گا جی ایک پینچ نمک ڈالیں گے اور اس میں جائے گا تقریبا کوٹر چمچ کالی بیس ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ٹپ کریں گے اور اس کو ڈالیں گے اس کے میتے کے اندر ڈالیں گے اس کو دوبارہ ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے سب اس کو ڈالیں گے ہمارا کرم ہو گئے ہمارا کرے ہیں ہمارا کرے ہیں ملت رو ہوں اب ان کو دکار لے ملت رو ہوں اب ان کو دکار لے ملت رو ہوں یہ دکھیں کرسپی اور اندر سے جیسی ماشا اللہ بیٹی زینگر دوسرا پیٹ کھیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشا اللہ یہ بیٹی لے گھرپے پائی ہے اس کے اوپر جائے گا سوس اس کے اوپر جائے گا زینگر کبیچ کبیچ اس کے اوپر دورا سوسو بیٹی موسیقی 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 ماشاءاللہ جی بیتن چکن زنگل رائب تیار ہوا ہے یہ افتاری میں اس کو بنائیے گا ماشاءاللہ گھر میں بنائیے یہ انگریڈینس جو گھر والے ہیں ماشاءاللہ یہ بلکل کورٹی والے ہوتے ہیں اور گھر میں بنائیے بزار سے لینے سے بہتر ہے آپ گھر میں بنائیے اور افتاری کیجئے ماشاءاللہ مارے سے بڑا مزار ہے موسیقی موسیقی